موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو آج کل ہر ایک کا موضوع ہے اور وہ ہے ملالہ ملالہ کے تذکریں ہیں ہر گلی کوچے کے اندر کونے پہ اور چاہے وہ گلی کوچوں میں ہو یا نہ ہو کم اس کا میڈیا کے اندر تو بہت زیادہ موجود ہے اور ہمارا جو آج کا موضوع بنتا ہے اس لحوالے سے وہ یہ ہے کہ ملالہ اور پاکستان کا امیج ہمارے سامنے عالم اسلام اور ہمارے سامنے پاکستان کے کئی قصے ایسے موجود ہیں جو کہ بڑے ہی باعث عظیمت ہیں جن کو دیکھ کے ایمان اپنے بلندی تک پہنچتا ہے اور جن کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کس قدر زبردست قسم کا جدوجہد پر یقین کرنے والی مخلوق ہیں بسنا ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کہ کئی لوگ ہیں ہم پروس پروس میں دیکھتے ہیں جو کہ کوشش اور جدوجہد کے اندر انہوں نے اپنے زندگیوں کو بدلنے کیلئے دن رات ایک کی اور کامیابی بھی حاصل کی سوال یہ ہے کہ دن رات اس محنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں کتنی شامل تھیں اور دن رات کی محنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی مشیت کتنی شامل تھی اور اس دن رات کی محنت کے بعد جو حاصل ہوا اس کے ذریعے انہوں نے کیا چیزیں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوئش کی چلے ہم بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کی جن کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں ایک صاحب بچی ہے جس کا ذکر اوریا مقبول جان نے اپنے ایک مشہور و معروف کولم میں بھی کیا جس کا نام تھا عبیر قاسم حمزہ یہ ایک چھوٹی سی بچی تھی کیونکہ سکول جاتی تھی اور راستے کے اندر اس کو امریکن فوجیوں نے اس کو چھیڑا بھی اسے تنگ بھی کیا اور پھر ایک دن دندلاتے ہوئے عراق کے اندر اسے گھر کے اندر کچھ گئے سب سے پہلے برا والے کمرے میں اس کے والد کو اس کی والدہ کو اس کی بھائی اور بہن کو جو ہے وہ انہوں نے پتل کیا اور اس کے بعد دوسرے کمرے کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کیا اور پھر اس کو بھی مار ڈالا عبیر قاسم حمزہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کسی نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس کو کرنے والے اور اس کو برتنے والے وہ لوگ تھے کہ جہاں سے خود نوبل نینام جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے وہیں پہ ایک اور بچے کا ذکر بھی ہمارے سامنے آتا ہے جو کہ ہمارے ایک بہت اچھے صحافی دوش جمال عبداللہ احسان کا سگا بھتیجے ہیں وہ اس پر سیونت کلاس کے اندر پڑھتے ہیں اور ایک ڈرون اٹیک کے اندر ان کا سیدھا ہاتھ سے وہ محروم ہو چکے ہیں ان کا سیدھا ہاتھ غائب ہو چکا ہے ٹھیکن آج بھی وہ اپنی تعلیم کی جستجو میں اپنی محنت کی جستجو کے اندر اپنے موراشن مستقبل کے لیے تعلیم حاصل کرنے اپنے ایک کٹے وے ہاتھ کے ساتھ اسکول ضرور جاتے ہیں ہمارے سامنے ایک اور بچی کا ذکر بھی ملتا ہے جس کا مصر کے اندر ابھی حالیہ ذکر آتا ہے جس کا نام اسما البلتیجی ہے جو کہ وہاں پہ اخوان المسلمون کے ایک لیڈر کی صاحبزادی ہیں ایک مظاہرے میں شریک ہوتی ہیں اور بلند امارتوں میں موجود نشانہ چوہ حضرات نے اس کا نشانہ لے کے اس کے سر پہ گولی مارتی ہے اور وہیں پہ شہید ہو جاتی ہیں یقین ان تمام سترہ سالہ بچی یا جمال عبداللہ عثمان کے بھتیجے یا یہ عبیر حمزہ قاسم ان میں سے کوئی بھی شاید اس قابل نہیں ہے کہ اس کو نوبل انام کے لیے یا کسی اور پرائز کے لیے نومنیٹ کیا جا سکے کیونکہ جن لوگوں کی طرف سے یہ قوام کروائی ہیں ان بچوں کے خلاف بھی ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ مغرب کی اور گوری چمڑی کی اور شاید بہت سارے دوسرے لوگ کی آشید بات حاصل ہے ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک ایمیج معاشرے کے اندر کیا جا رہا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمیج کیا ہے کسی زمانے میں کہنے والے نے کہا کہ ہماری پہچان بھی کچھ قداوش شخصیت ہوا کرتی تھی مثلا ہمارے ملک کی پہچان جہانگیر خان تھے سکوش کے عالمی چمپین کئی سال تک انبیڈیبل جانشیر خان تھے ہمارے ملک کی پہچان عمران خان تھے ہمارے ملک کی پہچان وسیم اکرم یا جاوید میداد جیسے بیٹسمن تھے ہمارے ملک کی پہچان علماء کرام کے اندر مرانہ مدودی تھے کیونکہ دنیا ان کو جانتی ہے ان سے فیض حاصل کرتی ہے شاعروں کے اندر فیض احمد فیض اور فراز ہماری شاعری کے جو ہے وہ قداوش شخصیت اس کو لوگ پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں سابقین نے کالیگرافی کے اندر جو نئی بنیادیں رکھی ہیں اور جو ان کا طرح امتیاز ہے وہ کسی کلام سے بلند ہے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے اقبال کے کلام کی اوپر اور دوسری چیزوں کی اوپر اور صور الرحمن کی جس طرح سے آیاد انہوں نے پینٹ کی ہیں وہ اس کو آنکھیں جو ہے وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہیں شجدہ رہ جاتی ہیں اسے کوئی مثال ملنا مشکل ہے ہمارے عامی خدمات کے لحاظ سے کوئی نام ہے تو عیدی کا نام اتنا بڑا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ایمولنس سرویس عیدی کی پاکستان کے طول ارس کے اندر موجود ہیں لیکن شاید یہ تمام لوگ ہمارے ملک کی پہچان نہیں بن پاتے ہیں ہمارے ملک کی پہچان جن لوگوں کو بنایا جاتا ہے وہ یا تو مختارہ مائی ہوتی ہے یا وہ ملالہ ہوتی ہے ملالہ ایک بہت معصوم بچی ہے ملالہ ایک بہت ہی سیدھی سادھی اور شریف بچی ہے مجھے اس سے پوری کی پوری ہمدردی ہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس پہ بھی ہم شرمسار ہیں اور اس کے بھی ہم پریشان ہیں سوال یہ اڑتا ہے کہ یہ کس نے کیا اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں کر ہوا لیکن اس سے آگے جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیوں کر ہوتا ہے جب اسے گھری لگتی ہے اور جو بیان دیا جاتا ہے اور جب وہ برطانیہ کے ہسپتال کے اندر پہنچتی ہے تو جو بیان آتا ہے وہ آتا ہے یہ ہے کہ the bullet fired at the point blank range struck just above the back of the left eye went down through the side of her jaw damaging the skull and the jaw damaging the skull and the jaw joint on the left side went through the neck and lodged into the tissues above the shoulder's blade shock waves from the bullet shattered the thinner bone of the skull and fragments were driven into the brain یہ وہ چیز ہے کہ جو منظر کشی کی گئی کہ جب اس کو گھری لگی تو اس کے ساتھ اس کے جسم کے اوپر اس کے چہرے کے ساتھ کیا ہوا لیکن unfortunately جو شروع کی تصاویر میں ہمارے سامنے آئی تو ان میں سے کوئی بھی علامت ہمارے سامنے نظر نہیں آئی کہ جسے میں اس نے کہا the bullet fired at a point blank range struck above the struck above the back of the left eye went down through the side of the her jaw everything was normal everything was looks quite اس کے اندر ایسی کچھ چیز abnormality نظر نہیں آ رہی تھی اس کے چہرے کے اندر جس کو اس وقت کے برطانیہ کے ہسپتال کے اندر ان الفاظ کے اندر جنہوں نے اسے کھیجا بہرحال ہم ان سب چیزوں کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا image کیا ہے اور پاکستان نے image کیا نہیں ہے سوال کیا اٹھتا ہے کیا پاکستان کے اندر جو طالبات ہیں کیا پاکستان کے اندر جو خواتین ہیں کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہی سوال جس کی بادی سے اس کا اس کا تعلق ہے میں نے پوچھنے والوں سے پوچھا اور آج ہی اسے کنفرم بھی کیا کہ صوفی محمد جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے انتہا پسندانہ اقدامات کیے جس پہ کوئی سوال بھی ہو سکتا جس پہ کوئی بحث بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم مان لیتے ہیں انتہا پسندانہ اقدامات کیے اور اس سے پہلے انہوں نے ایک طویل عرصے تک اور مہینوں تک وہاں پہ ایک کیمپ لگائے رکھا اور اس کیمپ کے ذریعے وہ شریعت نافذ کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے اور وہاں پہ وہ بیٹھے رہتے تھے مزید کی بات یہ کہ کیمپ جو ہے وہ گرز کالج کے سامنے لگا ہوا تھا اور اس پورے چھے آٹھ مہینے کی مدد جس کے اندر وہ اپنا کیمپ لگائے رکھے تھے اس سے کہ اندر وہ گرز کالج ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوا خیبر پختون خواہ کے کسی بھی علاقے مقابلے کے اندر سوات کے اندر تعلیم سب سے زیادہ ہے سوات کے اندر تعلیم سب سے زیادہ پھڑی جاتی ہیں ماسٹرز ہیں گریجوئیٹ ہیں میں کراچی انورسٹری میں دیکھتا ہوں میں پنجاب انورسٹری میں دیکھتا ہوں میں دوسری انورسٹریز کے اندر دیکھتا ہوں وہاں پہ حال یہ ہے کہ تقیمہ نصف تعداد طلبہ کی طالبات ہوتی ہیں نائنٹین ایٹی سیمن ایٹی ایٹ کے اندر گورنمنٹ کے ایک فیصلے کے تحت اس سے پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ میڈیکل کالجز کے اندر لڑکیوں کی سیٹیں الگ الگ ہوتی تھیں لیکن گورنمنٹ کے ایک فیصلے کے مطابق اس دسکرمنیشن ختم کیا گیا اور اوپن میریٹ کر دی گئی تو آج مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم اداروں میں اگر سو لڑکی میڈیکل تعلیم اداروں کے اندر کہ سو لڑکیاں ہوتی ہیں تو صرف دس یا پندر لڑکے ہوتے ہیں باقی صرف تعلیم ہی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں میں کلاچی انیسٹر میں پڑھاتا ہوں میں نے ایم بی کے ایسی کلاسز بھی پڑھائی ہیں جس کے اندر پچاس پچاس صرف تعلیمات ہیں وہ مشکل صرف پندرہ سے بیس جو ہے وہ لڑکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیم اداروں کے اندر تعلیم نہیں جا رہی ہیں یہ نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم کی تعلیم کو روکا جا رہا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی دوسرے معاشرے کے اندر رہتے ہیں ہمارے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ہمارے بارے میں جو کچھ بتایا جاتا ہے ہماری دنیا اس سے الگ ہے اور ہماری دنیا اس سے بہت ہٹکے ہیں مثلاً ابھی ہمارے سامنے ایک خاتون ہے ایک انڈین خاتون ہے مہنی نام ہے ان کا وہ پاکستان میں ایک دورے پہ آئیں تو وہ کہتی ہیں کہ وہ پاکستان میں اسر میں کوئی ہندو کا کوئی مقام ہے جہاں پہ وہ اپنے عبادت کرنا چاہتی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ I wanted to share with you all that there is a small temple tucked away in پاکستانی most beautiful and hard to get to the mountains that is of the importance to the behvasar ancestors it is there is a maintained and the revert by the پاکستانی's and by muslims hindus goes there once a year for the pilgrim pilgrims could not a lot more to keep the area clean though as i hear and have seen they just trash the place but on a positive note for me the most incredible thing about this trip was that a group of the unknown pakistanis who i connected over the internet welcome me into their lives organized this somewhat of the pilgrims for me which is not logistically easy or completely safe and took not a single penny in return for it not a single penny but a whole lot of the love and trust in return truly an exchange of the humanity یعنی ہندو عورت طالبہ ہے بسکلی وہ پاکستان آتی ہے اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ جب وہ گلمل کرتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر وہ کنیٹ کرتی ہے پاکستانیز اسے انوائٹ کرتے ہیں وہ پاکستانی آتی ہیں اور اس نے پورے ایک بہت طویل مضمون کے اندر وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب وہ اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی تو جو پاکستانی فیملی تھی انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے جو پاکستانی اس کے ساتھ جو لوگ بھیجے تھے اپنے بچے بچیاں بھیجی تھی ان کے لیے کھانا الگ رکھا اور کیونکہ she was the vegetarian تو اس کے لیے vegetarian کھانا برکو الگ رکھا اس کو اپنے گھر میں ٹھائر آیا اسے کچھ پریشان نہیں ہونے دیا اور اس کو پورے کے پورا facilitate کیا this is the پاکستان جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نفسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کا image تو ایسا بتائے جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا خوفناک ہے پاکستان گھر میں تو ایسا بتائے جاتا ہے کہ جیسے یہاں پہ ہر قدم کی اوپر دھماکے ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی لوگ ہیں جو تلوارے ہیں اور خونخار قسم کے چاکو لیے پھر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے اور ایسا بتائے جاتا ہے کہ یہاں پہ تو سانس لینے ہی بحال ہے یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ انتہا پسندی بہت اپنے عروج کے اوپر ہے لیکن یہی پہ ایک اور میرے سامنے جو ہے وہ ایک اور ابھی ایک بلاغ سامنے آیا جو کہ ایک اور ہندو امریکن کا تھا جو کہ بیسیکلی پاکستان اس نے وزٹ کیا اور اس بلاغ کا اس نے نام رکھا کہ آئی اوپنر ان انڈیان امریکن وزٹ پاکستان اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جب میں آنے نہیں چاہتا تھا پاکستان اور مجھے بتایا گیا کہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد سے میرے خاندان نے کسی فرد نے پاکستان کا وزٹ نہیں کیا تھا پسنی لنکا کیا تو اسے وہاں پہ دو دوست ملے جو کہ پاکستانی تھے ایک کا تعلق لاہور سے تھا ایک کا تعلق کراچی سے تھا انہوں نے اس سے کہا کہ تم پاکستان کا وزٹ کرو اس نے کہا کہ وہاں پہ تو بڑے حالات خراب ہیں کہ لیکن ہم ہمیں سیکریوٹی دیتے ہیں کراچی دو کروڑ کا شہر ہے وہاں پہ چھوٹے موٹے انسیڈنٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں تو وہاں ہم تمہیں سیفٹی پروائیڈ کرتے ہیں ہم دکھا دیں کہ پاکستان کیسا ہے میرے حال اس کے دماغ میں آتی ہے وہ گھر والوں کو بتائے بغیر پاکستان آتا ہے اور جب پاکستان پہنچتا ہے تو کہتا ہے کراچی ائرپورٹ سے جیسے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ کیسا مکڈانالل یہاں پہ کھلا ہوا ہے اور لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور لوگ کھاپی رہے ہیں اور لوگ خوش ہیں آگے کہتا ہے کہ it was impressed by the general cleanness یہ کراچی کی سڑکوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے the orderliness of the traffic the quality of the roads and the greenery coming from a city government background as i surprised how organized karachi was throughout the ride i also did not see many beggars the entire way i had just spent significant amount of a time in the two major indian cities mumbai and the bangalore as well as the several second tier cities and none of would compare favorably on the maintenance and the city planning especially when it come to the patholos and waste management this was the first surprise i was experiencing the pies of the garbage and dirt would lie on the roads and beggars would overflow into the streets surely there is a dirt and poverty in the karachi but as far as less than i was expecting karachi was the less dense and the crowded than the indian cities اس کے لئے بلکھو سرپریس تا کراچی کی سڑکیں کراچی کی لوگ کراچی کی باتیں آگے کہتا ہے کہ my second pleasant surprise was to see the numerous large development projects underway i had read about the pakistani's sluggish gdp growth and the corruption in the public works and the foreign aid dispersement this may be true but construction was going on all over the places new movie theaters new malls new sky scrapers new roads and entire new neighborhoods being built from the scratch in this regard it was similar to the india and every other part of the asia it seemed recently پھر آگے کہتا ہے وہ lahor چلا جاتا ہے lahor کہتا ہے lahor is the most beautiful overall than karachi or any large indian city i have seen serious effort has gone into the keeping the city green and preserving the steroid history پھر وہ جناب پہنچتا ہے وزیر خان مزجد و واشتائی مزجد و کہتا ہے کہ تا جامحل کے برابر ہے ہی نہیں اور آخر میں منہ کانکلوسید و کہتا ہے کہ this is the story about the more than the individual friendship which brought me to pakistan in the first place i was hosted by the number of the people in their homes including a former high-ranked generals of the pakistan army and treated like a part of the family despite my background i conducted several meetings both former and the formal to discuss the business opportunities and was always treated with a great respect یہ پاکستان کے بارے میں امیج ہوگی جو پاکستان میں آنے والے لوگ دیتے ہیں اب مزیدار بات کیا ہے افسوسناک بات ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ملالا جو ہے اپنی کتاب آئے میں ملالا تو شروع کہاں سے کرتی ہیں ان کا پہلا سنٹرنس ان کی کتاب کا جو ہے وہ یہ ہے کہ I come from a country which was created at midnight یعنی ایسی رات کے اندھروں کے اندر بننے والی ملک سے جو ہے میں آئی ہوں when I almost died it was just after midday اور جس ون میں تقریباً مننے والی تھی وہ دن کا اسے پہر کا وقت تھا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان رات کے انہروں میں بنا نہیں پاکستان تو رات کے انہروں میں شاید بنا ہو لیکن پاکستان کی جدوجہد رات کے انہروں میں نہیں ہوئی پاکستان کی جدوجہد دن کی روشنی کے اندر ہوئی خون کے ساتھ ہوئی قربانیوں کے ساتھ ہوئی اپنے جوان بیٹوں کی قربانیوں کے ساتھ ہوئی اور خون بینے کے ساتھ ہوئی کہ ہم نہیں جانتے کہ جس سرات پاکستان آزاد ہو رہا تو ستائیس میں کی شرط تھی کہ ہم نہیں جانتے اس سرات لیلت القدر تھی کہ ہم نہیں جانتے کہ اس سال جمعت الودا کا دن بھی تھا یہ تمام چیزیں ایسے ہی اچانک سے ساتھ نہیں ہو گئی میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اشارے ہیں کہ تمام چیزیں کسی نہ کسی طرف انڈیکیشن ہیں اور ان تمام چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے تعلق رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تعلق رکھتی ہے اور اس بات کا فیصلہ ہے کہ پاکستان کی سمت کس جانب جانی ہے اور وہ بچاری کہتی ہے جو کہ ظاہری بات ہے وہ نہیں کہتی وہ تو بہت چھوڑی بچی ہے وہ تو بہت معصوم بچی ہے اس کو کیا پتا بھی میں آپ کو دو ایک چیزیں اور بتاؤں گا تو آپ خود کہیں گے کہ یہ کیسی مزیدار اس میں لطیفے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کسی کی کہتے ہیں کسی کے موہ میں دوسرے کی زبان ڈال دینا تو جب اس کی موہ میں کسی اور کی زبان ڈال دی گئی ہے جس کے ساتھ اور بہت ساری میٹھی اور کھٹی چیزیں موجود ہیں تو ظاہری بات ہے وہ وہی بولے گی اور وہی چیزیں دیکھیں گی جس کو کہا جا رہا ہے اور جس کو آپ یہ کہیں کہ ڈرومے کے کریکٹر کے طور پر سے پیش کیا جا رہا ہے وہ اسی طریقے سے پیش ہو رہی ہے اس کا ہوئے قصور نہیں اس کا قصور اس کے پیچھے ہے اس کے سپانسر کا ہے جس کو سپانسر کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا ہے جس کو آگے لے کے جا رہے ہیں یہ جن کے اپنے ویسٹر انٹریسٹ ہیں اس کی پروموشن کے اندر اور اس کے اس کے آپ کے جتنی بھی اس کی سامنے پریزنس ہوتی رہی گی جتنی اس کی پروموشن ہوتی رہی گی یہاں پہ انٹریسٹنگلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کی اگر کتاب کے اندر ہم جائیں تو وہ کچھ اور باتیں بھی بڑی مزیدار کرتی ہیں جس کا اس کا تعلق کسی اور چیز سے نہیں ہے ملالا کو جس پر گوئی لگی اور جسے ملالا کی کہانی بیان کی جاتی ہے اور جس کے پیچھے بھی اور بہت ساری کہانی ہے مصد ملالا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ملالا جو ہے وہ ایک ڈائری لکھا کرتی تھی وہ تمام کی تمام بی بی سی کے اوپر چاہ کے چھپتے ہیں جہاں تک پہنچ رسائی میری اور آپ کی دونوں کی بہت مشکل ہیں جو بیچ میں کوئی اور نہ تو فل سٹاپ نہ کاما نہ کوئی اور پیرگراف چینج وہ ڈائریکٹ جو ہے سٹریٹ جو ہے وہ بی بی سی کے پاس جا کے پہنچ جاتے ہیں اور بی بی سی اس کو نشر بھی کرتی ہے بی بی سی اسے بتاتی بھی ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمیں تصویریں دیکھیں جن کی ہم نے پڑھا ہے اور جن کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ بظاہر پختون ہلیے کے اندر ہوتے ہیں داڑی بھی ہوتی ہے سر پر ٹوی پہنتے ہیں کرتہ شلواری پہنتے ہیں کیمرہ ہاتھ میں لیتے ہیں پتہ چلتا کہ وہ امریکن ہیں وہ جا کے انٹریویو بھی کر رہے ہیں وہ بات چید بھی کر رہے ہیں اس کی زندگی حالات کو بھی بتایا جا رہا ہے لیکن یہ سب چیزیں ایسے ہی تو اچانک نہیں ہوئی کہ کسی کا تعلق اچانک سے یا اس کی رسائی جو ہے بی بی سی تک ہو گئی وہ کچھ لوگ تھے کیونکہ جو کہ بیچ میں آیا تھا جن کی کہانی سب جانتے ہیں کہ جنہوں نے ملاقات اس کے بچی کے والد سے بھی کی اور اس کے بعد سے وہ کہانی لکھنا اور وہ ڈائری جو ہے وہ چھپنا شروع ہوئی لیکن آپ دیکھیں اس کی کتاب کے اندر میں اس سے پہلے آپ کو کچھ انٹریسٹنگ فیرز بتاتا ہوں پاکستان کی اس وقت آبادی کے بارے میں جو کہ سن کے آپ کے لئے بھی بڑی انٹریسٹنگ ہو گئے اس وقت پاکستان کی زندہ آبادی کے اندر صرف تین فیصد لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے 1947 میں پاکستان بنتے ہوئے دیکھا 1947 کے بعد پیدا ہونے والے تعداد جو پاکستان میں لوگوں کی ہے وہ 97% ہے 1952 یعنی لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والوں کی تعداد 95% ہے پاکستان کا پہلا ماشاءاللہ جن لوگوں نے دیکھا وہ 92% لوگ ہیں جنہوں نے وہ ماشاءاللہ نہیں دیکھا did not see 1965 war وہ لوگ جنہوں نے پیسٹ کی جنگ نہیں دیکھی ان لوگوں کی تعداد 88% ہے 88% ہے جن لوگوں نے پاکستان کا سیکنڈ ماشاءاللہ کے بعد پیدا ہوئے وہ 85% ہے پاکستان کی آبادی کے اندر جنہوں نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا ایسے لوگ 84% موجود ہے پاکستان کی آبادی میں پاکستان کے تیسرا ماشاءاللہ 1977 میں جو کہ لگتا ہے اس کے بعد پیدا ہونے والی آبادی 78% ہے اس کے اندر ملالہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ ان کے فادر بھی شامل ہو اس کے اندر اسی طرح پاکستان کا جو کرکٹ کپ جن لوگوں نے جب پاکستان جیتا 1992 میں اس کے بعد پیدا ہونے والوں کی تعداد پاکستان میں 57% ہے اس طرح پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے خبر جنہوں نے اپنے کانوں سے نہیں سنی اس طرح کے لوگوں کی آبادی 43% ہے اور وہ لوگ جو کہ مشرف کے ماشاءاللہ کے بعد پیدا ہوئے ان لوگ کی آبادی پاکستان میں 41% ہے یہ وہ تمام نمبرز پرسنٹیجز ہیں جو کہ پاکستان سیسر پاکستان سے اس طرح کے ڈسٹریبیوشن آف دے ایج گروپ کی گئی ہے اس سے اور تاریخوں کے ساتھ اگر اسے میچ کیا جائے اور انکوپیٹ کیا جائے تو اس طرح کے نمبرز ہمارے سامنے آتے ہیں یہ کوئی ہماری طرف سے نہیں یہ تمام کی دام سیسر پاکستان کے ریفرنسز کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ملالہ کی خود پیدائی جو ہے وہ انیس سو ستتر کے بعد جیسے آپ نے کہا ہے کہ زیاالحق صاحب کے بات کی ہے لیکن وہ اپنے کتاب میں کیا کہتی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کیا ہے دس سال کے پچھی ہے بارہ سال کی بچھی یہ بات کہہ سکتی ہے جو کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ my country may not be very old but unfortunately it is already has a history of military coups and when my father was the eighth a general called زیاالحق seized power there are still many pictures of the him around he was a scary man اب آپ یہ سوچیں کہ کسی بھی صدر ملکت کے بارے میں آپ کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے ہمیں شہد بھٹو سے اختلاف رائے ہو چاہے ہمیں بن عزیز سے اختلاف رائے ہو چاہے نواز شریف سے اختلاف رائے ہو چاہے زرداری صاحب سے تعلق ہو لیکن اخلاقیات کے دامن اپنی جگہ پر رکھتی جاتے ہیں یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کا نقشہ کیا جا رہا ہے زیالحق محلوم صاحب کا وہ یہ ہے کہ he was a scary man with a dark panda shadow around his eyes large teeth that seems to be stand to attention and hair here pomadded flat on his head he arrested our electric electorate prime minister Zulfakali Bhutto and had him tried for the treason that hanged from the scuff scaffold in the Raul Pindi jail even today people's talk for the Mr. Bhutto as a man of the great charisma they say he was the first Pakistani leader to stand up for the common people though he himself was the feudal lord with the vast stares of the mango fields his execution shocks everybody and made Pakistan look bad all around the world the American cut-off aid یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ basically ایک بچی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کیا اس کو اتنا شعور موجود ہے اس ورد کہ اس نے زیال لکھی تو تصویر بھی شاید اس طرقے سے نہ دیکھی اس طرقے کا منظر کھجے جا رہا ہے یقین ہی اس کا الفاظ نہیں ہے آگے وہ ایک اور مزید کی بات کہتے ہیں to try to get the people to whom support him General Ziyah launched a campaign of the Islamization to make a proper Muslim country with the army as the defenders of the country ideological as well as the geographical frontiers he was told our people that it was their duty to obey the government because it was pursuing Islamic principles Ziyah even wanted to dictate how we should pray and set up the salat of the prayer committee in every district even our remote village and appointed 100,000 prayers inspectors before then mullahs had almost been figure of the fun my father said that wedding parties they would just hang around in a corner and leave early but under Ziyah they become influential and were called the Islamabad for the guidance and sermons even my grandfather went my father said that my father had to teach me and have to come they went they went and were in these make it 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 خرابی ہے خرابی ہے وہ اپنی کتاب میں اپنے والد کا ذکر کرتی ہیں اور ان کے بارے میں ایک نقشہ کھیشتی ہیں اور کچھ اور باتیں بتاتی ہیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہتی ہیں کہ student organization which has been banned under ZIA under ZIA regime becomes very active. My father quickly involved in the student politics and become known as the talented speaker and a debater. یعنی زہری بات ہے ہر باپ پرسوں نے کہیں ذکر ہو رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ہر بچہ اپنے باپ کو دنیا کا امیر ترین آدمی سمجھتا ہے یقین یہ اپنی بچی کو بھی اپنے والد کو جو ہے بہت ہی talented speaker اور debater سمجھتے ہیں لیکن یہ جملہ ہے مترزہ کے طور پر میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتاؤں انگریزی کے دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے intelligent intelligent کا مطلب ہے ذہین اور ذہین یقین بہت positive sense کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک اور لفظ اس کا مطلب ہے clever بسکرین clever بھی intelligent ہی ہوتا ہے اردو سے شاتر و مکار کہتے ہیں اور ذہین جو ہے وہ بسکرین positive sense کے ساتھ ہے اور شاتر و مکار negative sense کے ساتھ ہیں لیکن ہوتے دونوں ہی intelligent ہیں ہوتے دونوں ہی positive ہیں ابھی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہمیں اپنا وزن intelligency کی طرف رکھنا ہے یا ہماری طرف ہمیں اپنا وزن cleverness کی طرف رکھنا ہے خیر بہرحال cleverness کے نشانی شیطان کی نشانی ہوتی ہے اور جو اللہ قریب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے پہر بن جاتا ہے ذہن بن جاتا ہے یعنی دیکھیں تھی چھوٹی سی بچی اس پر کتنی عذبیت اور قومیت یہ بات کر رہی ہے کہ وہ پشتونیزم پختون ایس ایف کے اندر ان کے بھائی والد صاحب شامل ہوتے ہیں یہ وہی پختون ایس ایف تھی جو کبھی نائے لگاتی تھی کہ چھینوں چھینوں اور جی زمانے میں خاص طور پر ان کے والد پختون ایس ایف میں شامل ہوئے تھے تو زمانے میں نائے لگتا تھا چھینوں چھینوں پاکستان جیسے چھین افغانستان اور اس وقت ان کے راہ کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ کہتے تھے کہ اب تو ان کو گرم پانی میں آگئے ہیں اب تو ان روسیوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے یہ الگ بات کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مجاہدین کی حمد نے ان کے خوابوں کو سبوتاس کیا اور ان کے خوابوں کو جو ہے وروک دیا لیکن یہاں پہ اتنی سی بچی اس بات تو کہہ رہی ہے کہ جناب ایلی ہر طرف جو ہے وہ عزبیت اور قومیت کی بات کرنا یہ کسی بچی کی بات نہیں ہو سکتے اس کے پیچھے بڑا سوچا سمجھا آزمایا ہوا کارفرما زہن شامل ہے پھر آگے کہتے ہیں اب یہ وہ پروپیگنڈا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں ساتھ میں یہ تو اقرار کر رہے ہیں کہ لوگوں میں فری ایڈوکیشن اور فری کتابیں تقسیم کر رہے تھے لیکن ساتھ میں اپنا جو مطبہ نظر تھا وہ بھی اس کے اندر بیان کر دیا یہی پہ آگے ایک اور بڑا کانٹرویشل چیز جس کی طرف آج اگہ جان مقبول نے اپنے کولم کی طرف ذکر کیا جس کی اندر ان کے سلمان رجدی کے بارے میں خیالات کے ذکر کیا گیا ان کے والد کے خیالات ہیں بچی کے خیالات کیا ہیں اور سلمان رجدی نے کتاب کے بارے میں کیا لکھا اس کے بارے میں ایسی آیت اللہ خمینی نے جو ہے وہ اس سے قتل کا فتوہ داخل نہیں کر دیا وہ کوئی ایسے ہی نہیں تھے جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا فتوہ داخل کر دیا کہ اس کو جو ہے واجب القتل کرا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کا تعلق ہمارے دین کا حصہ ہے غازی علم دین شہید ہم کہتے ہیں غازی علم دین شہید نے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحرمتی اور ان کی بتتمیزی برداشت نہیں کیا سکتی کہتے ہیں لکھتی ہیں بچی اور مجھے اس پر اعتراض ہے شاید شک بھی ہے کہ یہ بچی لکھتی ہے جو کوئی بھی لکھتا ہے وہ لکھتا ہے کہ one of their most heated debate in their first year was over a novel the book was called the sanatic verses by the samman rizdi and it was the parody of the prophet's life in the bombay muslims widely considered it is blasphemous and provoked much outrage and that is seemed people were talking a little else یہ نہیں کہہ کہ یہ پڑھی عجیب سی یہ خاص جھولنے جو کہ ہم نے اکثر اوقات liberal اور secular اور آپ سمجھیں کہ مغربی system کو believe کرنے والے ان کے لفظیں ہیں کہ muslims widely considered کیا مطلب مرادہ مسلمان نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ we muslims considered لیکن انہوں نے مسلم کر کے اپنے آپ کو سے segregate کر لیا اپنے آپ کو ہٹا دیا اور الگ کر لیا it was not actually on sin in Pakistan but then a series of the articles appeared in the urdu newspaper by a mullah close to our intelligence services اب یہ mullah کا لفظ جو ہے اس نے کس نے استعمال کیا بچیوں کس نے بتایا کہ مullah کیا اس نے قوان مجید کس سے پڑھایا کس نے پڑھایا ہے لیکن خود بتاتی ہے کہ میرے grandfather جو ہے وہ علم دین تھے اگر وہ علم دین تھے تو he was also the mullah but then a series of the articles appeared in the urdu newspaper by the mullahs close to our intelligence services berating the books as an offensive to be the prophet and saying it was the duty of the good muslims to protest soon mullahs all over the Pakistan were denouncing the book calling for its ban and angry demonstration were held the most violent took place in the Islamabad on the 12th february 1989 اب ابھی سوچیں کہ اس بچی کے ذہن میں جو کچھ بتایا جاتا ہے اس بچی کے ذہن میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور یہ جو آئے میں ملالہ کے نام سے جو کچھ چھپا ہوا ہے it's nothing either than that garbage چلیں لیکن ہم نے مان لیا کہ اس نے بڑے قلبانی دی ہم نے یہ بات مان لیا کہ اس نے بڑا کام کیا اس نے تعلیم کیلئے بہت کوشش کر رہی تھی اس کی وجہ سے اس کے اوپر اٹیک بھی ہوا اور اس کا نام جو ہے کہ جو میڈیا کو جو ملال ہے اس بات کہا ہے کہ اسے نوبل انام نہیں ملا ظاہری بات ہے ایدی کس کام کیا کہ ان کو مرویویل انام ملے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہمیں معلوم ہے کہ نوبل انام جو ہے وہ کنٹرویشل پرسائیٹیز کو ملتا ہے ملنا تھا تو عبدالسلام کو دکٹر عبدالسلام کو ملا اس کے علاوہ کہ یہاں پر کوئی اور آدمی ایسا نہیں تھا جس نے کوئی اور کام کیا لیکن ڈاکٹر عبدالسلام اور اس کے پیچھے اسرائیلی ریاست اور اسرائیلی ریاست کے ساتھ ان کے تعلقات یہاں دیا لیکن بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کنٹرویشل پرسائیٹیز کو ملتا ہے لیکن نہیں ملنے پر بڑا ملال تھا مجھو تو بڑی خوشی ہوئی ان کو نوبل پرائز نہیں ملا کیوں نہیں مجھے کیوں خوشی ہوئی اس کی وجہ ہے کہ میں اس لسٹ کو جب میں دیکھنا ہوں جن لوگوں کو نوبل انام ملا تو اس کے اندر بڑے بڑے نام آتے ہیں ایسے لوگ جن کے امن کے ساتھ جن کی بڑی محبت ہوتی ہے مثلا بارک محمد یونائیٹڈ سٹیٹ پریزیڈنٹ ان کی امن کے ساتھ محبت ہمیں نظر نہیں ہاری کس جگہ کس طریقے سے یہ دنیا بھر کے اندر قبل و غادگری کر رہے ہیں الگورے یونائیٹڈ سٹیٹ کے وائس پریزیڈنٹ محمد البردائی ایجپٹ کے جو کہ اس وقت پورے کے پورے اس گورنمنٹ کے اندر شامل رہے جنہوں نے محمد مسلمین کا قبل عام کیا یہ وہ جو کہ لبرل مینڈیٹ اور سیکرولیٹ مینڈیٹ خود بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایجپٹ کے اندر جو ہے لبرل رہے جیسے ہی ایجپٹ کے اندر مومے شروع ہوئی یہ تمام چیزیں چھوٹ چھوٹا کر اس کو ہائی جیک کرنے کیلئے آگئے لیکن ناکام رہے پھر جمی کاٹر جو کہ روس کے صدر تھے اس کے علاوہ ایلین وائزل جنہوں نے ہولو کاست تھیوری کی لیجنمنٹریٹ کیا انہوں نے کہا کہ جو ہولو کاست تھیوری جو ہے بلکل صحیح ہے اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ قابل تازیر ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بیجن ہنری کسنجر جو کہ فورن مینسٹر تھے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے جو کہ بہت ہی کنٹرویشنر پرسنریٹیز رہی ہیں اور ان تمام لوگوں کو امن کا ایوارڈ ملا میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ ملالا جو کہ امن اور تعلیم کے نام لیتی ہیں وہ یقین انگر ان کو ایوارڈ ملتا تو وہ تو بسیکلی ایک بدنامی کا باعث تھا لیکن ہم اگر اس کو ایک اور حوالے سے دیکھیں تو اب ما شاء اللہ سے ملالا جو ہے وہ کئی ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں انہوں نے کئی ترقیہ حاصل کر لی ہیں ان کے پاس تو بہت ساری ڈگرییاں بھی آ چکی ہیں وہ ماسٹرز بھی کر چکی ہیں تعلیم کے معاملے کے اندر وہ ہر جگہ پریزنٹ نومینیشن آ چکی ہے ان کی وہ ملکہ سے ہاتھ ملا چکی ہیں ملکہ برطانیہ کے پاس جا چکی ہیں دنیا بھر میں گھوم چکی ہیں ان کے والد کو شاید درکار تھی چاہے وہ برطانیہ کی ہو چاہے وہ امریکہ کی ہو چاہے وہ کینیڈا کی ہو ہر جگہ وہ حاصل ہو چکی ہے ان کے والد ہر جگہ موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور ما شاء اللہ سے انہوں نے اپنے جو خواف تھے ان کے پورے ہو چکے تو اب ان کو چاہیے یہ کہ وہ جو ہے وہ ایک یونیورسٹری منائے جائے سوات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پیسے دیئے ہیں میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں جو بات بات میں ملالہ ملالہ کیے جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو یہ سین این اور جو ان کو پروموٹ کر رہا ہے یہ بھی ان کے ساتھ آجائیں گے چلی اثر کرتے ہیں کہ سوات کے اندر خواتین کی یونیورسٹری بننی چاہیے اس کو ملالہ یونیورسٹری کا نام دینا چاہیے اور وہاں پہ تعلیم کی ترقی کے لیے اپنی تعلیمیں بھی توجہ دینی چاہیے اور دوسروں کی تعلیمیں بھی توجہ دینی چاہیے چلی اس میں ایک اور کام کرتے ہیں یہ جو جنوبی پنجاب ہیں وہاں تو کوئی بھی ایک تعلیم ادارہ خواتین کا نہیں ہے وہاں پہ ایک بھی یونیورسٹری نہیں ہے سوات کے اندر تو پھر بھی تعلیم ادارے موجود ہیں وہاں پہ تمام بچیاں جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے وہ تعلیم اداروں کے اندر آپ ملالہ یونیورسٹری کے نام سے کوئی یونیورسٹری کھول لی گئے آپ پوری سیریز کھول سکتے ہیں آپ ایک سعود پنجاب میں کھول سکتے ہیں آپ ایک جو ہے نوردن پنجاب میں کھول سکتے ہیں ایک جا کے انٹریئر سن میں جا سکتے ہیں تعلیم خواتین وہی بھی ہیں تاکہ تعلیم خواتین کے اندر جو ہے وہ عام ہو سکے یقین ہمیں خواتین کو موٹر میکانک تو نہیں مدانا ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کا موٹر میکانک کا کام نہیں ہے تعلیم یہاں پہ ضرور ہونی چاہیے اور تعلیم عام بھی ہونی چاہیے لیکن تعلیم وہ ہونی چاہیے جس سے طالبات کے اندر جو ہے شہور آ سکے آگئی آ سکے لیکن کتنے مزید کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سروے ہوتا ہے اور سروے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس شہر کی اس ملک کی دس ایسی پرسنیٹیز کے نام جس کے اندر لوگوں کو پسند نہیں آتے یا لوگوں کو ناپسندہ آتے ہیں اس کے اندر بڑے عجیب عجیب سے نام آتے ہیں ہم اس کے اندر جو ہے وہ لبرلز کے نام دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم جو ہے وہ ادھاکاراؤں کے نام دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں کنگل کے نام دیکھتے ہیں لیکن عجیب سوسناک سی اور ہلتنگیز سی بات یہ ہے کہ ایک عام پاکستانیوں کے ساتھ جو کہ شاید میں بھی انہی پاکستانیوں شامل ہوں کہ وہ تمام دس ٹاپ ٹین لوگ جن کے ساتھ معاشرے کے اندر ایک نفرت کا اظہار ہے ناپسندید کا اظہار ہے اس کے اندر ملالہ کا نام بھی شامل ہے یہ ایک ایسی عجیب و غریب قصیم کی ڈائکاٹمی ہے کہ دنیا ملالہ کو پریز کر رہی ہے پاکستانی میڈیا اس کو پریز کر رہا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس کو پریز نہیں کر رہا یہ عجیب سی بات یہ ہے کہ پاکستانی امام اس سے پریز نہیں کر رہے اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم سمجھتے ہی ہے کہ یہ بچی معصوم ہے ہمیں سمجھتے ہیں کہ بچی فرشتہ صفت ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہاں اس کو استعمال کرنے والے ان کے پیچھے عزائم کوئی دوسرے ہیں ان کی اہداف کوئی دوسرے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس کتاب کے اندر ابھی تو ہم نے شروع کسی بھی ایک اٹھائیس تیس صفوں کا اندازس آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ دوستو ستاونس صفوں کی کتاب اس کے اندر آگے جا کے دیکھیں گے تو اور ہی بہت سارے انکشابات دوں گے ہو سکتا ہے کسی اور پریگرام کے اندر ہم اس کے بارے بھی بات کریں لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کتاب اس بچی کے لکھی بھی نہیں ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کتاب ایک ایجنڈے پہ لکھی بھی ہے یہ وہی ایجنڈا ہے جس کو پاکستان کو دی اسٹیبلائز کرنا ہے یہ وہی پروپیگنڈا ہے جس سے یہ پاکستان کا ایمیج کو خراب کرنا ہے یہ وہی پروپیگنڈا ہے جس سے یہ پاکستان کو ایک روگ کنٹری اور پاکستان آرمی کو ایک روگ آرمی کے طور پیش کرنا ہے ہم اس بات کو تصنیم نہیں کرتے ہم اس بات کو نہیں مانتے یہ جب ملالہ ملالہ کرنے والا میڈیا ہے اس کا اپنا ایجنڈا ہے یہ ملالہ کرنے والا میڈیا اگر اتنی پاکستان کے ساتھ محبہ وطن اور پاکستان کے ساتھ اتنی خیرخواہ ہے تو جائے جتنی دیر کہ اپنے اس پرگرام جو کہ ملالہ پر کرتے ہیں اس پر جتنے اشتہارات ملتے ہیں اسے جا کے کوئی ایک اسکول کھول دیں اگر وہ پاکستان اور ملالہ سے اتنی محبت اور پاکستان کیلئے اتنی تڑپتے ہیں تو جائیں کسی جگہ تعلیم ادارے کھلنے کی کوشش کریں اور تعلیم اداروں کو قائم کریں کوئی ان کے ساتھ ہاتھ رکنے والا نہیں ان کے ساتھ دستیتاون بڑھانے والی موجود ہیں وہ لوگ جن کو ملک آ جاتا ہے اور جن کو مذہبی انتہا پسند کھولا جاتا ہے تو آج یہ نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ تعلیم کی اوپر کام کر رہا ہے تو یہی تبقہ کر رہا ہے سب سے زیادہ سکول کھولے ہیں تو یہی اس تبقے نہ کھولے ہیں سب سے زیادہ مدرسیں کھولے ہیں تو اسی تبقے نہ کھولے ہیں اور ان کے اطرازات مدرسوں کی اوپر ہے کہ یہاں پر تعلیم کیوں دی جاتی ہے تو بہرات وہ تعلیم جو آپ کو دیکھیں برطانیہ کی صفوں کے اندر پھیکے پاکستان کی برائی کرنے میں معامور کر دیں تو ایسی تعلیم ہمیں درکار نہیں ایسی ملالہ ہمیں درکار نہیں ہمیں ایسی ملالہ درکار ہے کہ جو پاکستان کے لئے باعث سے فخر ہو ہمیں ایسے لوگ تلاش میں ہیں جو کہ جس کے اوپر ہم فخر کر سکیں ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو تعلیم کے میدان میں جو کمپیٹرز کے میدان کی اندر جو ایڈوکیشن کے میدان کی اندر جو اپنی قابلیت اور تعلیمی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر جو کسی انویشنز کی بنیاد کے اوپر جو پاکستان کا نام روشن کریں اسے آگے لے کے چلیں تنقید کر کے اور پاکستان نے گھلیاں دے کے ڈالرز کمانے کی کوئش کریں پاؤنڈز کمانے کی کوئش کریں جو کینیڈا برطانیہ اور امریکہ کی سیڈنز سے شپ حاصل کرنا چاہیں جو ان کا حدف تھا وہنہوں نے حاصل کر لیا لیکن ابھی ملت بیضہ زندہ و پائندہ ہے ابھی وہ بیدار ہے اس طرح کی سازشوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور آپ کے سامنے جیسے کہ میں نے کہا کہ پروپیگنڈا وہ لوگ جو پاکستان آتے ہیں اس پروپیگنڈا کی نفی کرتے ہیں اور یہ جو میں نے آپ کو دو ریفرنسز سنائی یہ تو ان لوگ ہیں جو کہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے جو کہ ہندو ہیں ان سے بھی تعلق نہیں ہے جو کوئی مسلمان ہے یا کوئی برطانی ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ حقیقت تو سمجھ نہیں کوئش کریں اور حقیقت تو جان نہیں کوئش کریں میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے ملالا سے بہت اندر دی ہے ملالا معصوم بچی ہے ملالا کے اندر کوئی خرابی نہیں ہاں ملالا کے پیچھے کے جو کرداریں ہیں ان کو ہمیں سنجھ مجھنا نہیں چاہیے ان کے چیرے بہت بھیانک ہیں ان کے چیروں میں بہت کارک لگی ہے ان کے چیروں سے خون ٹپکتا ہے اور ان کے داتوں خون آشروب ہیں اور ان کے جو عزائم ہیں وہ پاکستان کو سوائے ملائن کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقت سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفر کا دعافت میں شکریہ